بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ڈے بڑا ٹف تھا عمران خان نے اب اشاروں کے نائوں سے آگے بڑھ کر چیزوں کے راز اگلنا شروع کر دی ہیں نجم سیٹھی نے حالیہ کہا کہ جی عمران خان جھوڑ بولتے ہیں اور عمران خان کے سینے میں کوئی راز نہیں ہے وہ کیا عوام کو بتائیں گے آج دیکھ لیجئے عمران خان نے لو دھڑا میں جو جلسہ کیا اصل میں یہ جلسہ اتنا بڑا ڈنٹ ڈال چکا ہے کہ ایک تو عمران خان ہے اپوزیشن کے اندر دوسرا نادو اسمبلیز میں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لو دھڑا چونکہ جہانگیر ترین کا علاقہ تھا جہانگیر ترین کے اندر ہی سارا یہ پنجاب اسمبلی بنانا اور یہ فلانے بندے ادھر سے ادھر لانا یہ اصل میں جہانگیر ترین ایک فیس تھا اصل میں تو کوئی اور لوگ تھے ان کے بیچے جو پیٹی اے کے اندر بندے ڈال رہے تھے کہانی یہاں پر شروع ہوتی ہے کہ آج یہاں پر عمران خان نے بڑا پیغام دیا آپ جانتے ہیں جہانگیر ترین اور علیم خان ان کا سر و رسوک کس جانب جھکاؤ کہاں پر تھا وہ یوں ہے کہ عمران خان نے لو دھڑا جلسے کے اندر کہا آپ جانتے ہیں کراچی آج پوری طرح ڈوب چکا ہے اور عمران خان نے آ کر کہا کہ کراچی کے ڈوبنے کا ذمہ دار ہے زرداری انہوں نے کہا عوام کا پیسہ لوٹ کر یہ دبائی سارے لے گئے وہ بول رہے تھے کہ اصل میں میں تیار تھا مراد علی شاہ اور آسف زرداری کے خلاف کیسز پر ان کو سزا دلوانے کے لئے پھر انہوں نے جو ساتھ بات کی کہ وہ کون سی طاقت تھی جو آسف زرداری کو سزا نہیں دلوانا چاہتی تھی دیکھیں یہ وہ راز ہے جو آج عمران خان نے کھولا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلانی جازی کی جانتے زمانت ہوئی ہے فلانا انہوں نے کہا کون سی ایسی طاقت تھی جو آسف زرداری کو سزا نہیں دینا چاہتی تھی اب یہ جو پنڈورا بوکس عمران خان کھول رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ دو دن پہلے ان کی پارٹی کی جانب سے کہا گئے کہ رانا سناولہ پر جو کیس ڈالا تھا یعنی وہ منشیات کا جو کیس ان پر ڈالا گیا وہ کیس اصل میں ہم نے تو نہیں ڈالا یا ہم نے تو وہ کیس نہیں بنایا ہم نے تو وہ کام ہی نہیں کیا یہ تو سارا این ایف نہیں کیا نواز خودی تو اپن نہیں کہا چکے ہیں جنہوں نے کہا ان سے جا کر پوچھے وہ کہتر رانا سناولہ کہے چکے ہیں کہ پی ٹی اے کا وہ لیبل ہی نہیں ہے یہ تو کسی اور کی جانب سے کیس ہوا اور شہریار افریدی کو کہا گیا کہ ہمارے پاس ویڈیو سب کچھ ہے ان کو جھوک آ گیا انہوں نے جا کر بول دیا اب عمران خان نے اپن نہیں کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو سارے کام ہوئے نواز شریف کو باہر بھیچنا یہ عاصل زرداری کے کیس ماف کرنا ایم کیو ایم کی غداری کے کیس ماف کرنا بعد میں انہیں کیسے سے ان کو بلیک پیل کر کے کبھی ادھر سوچ کر آنا کبھی عمران خان کے خلاف کر دینا کبھی عمران خان کے ساتھ کر دینا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا اب انہوں نے اپن لی رانا سناولہ کا بھی کہہ دیا انہوں نے جسٹیس قاضی فائد عیساک کے معاملے کے اوپر بھی معافی مانگ لیو انہوں نے کہا یہ کام ہم نے نہیں کیا فروق نصیم نے کیا اور فروق نصیم آپ جانتے ہیں ایم کی ایم کی ایم کی ایم کی ایم کی ایشاروں پر چلتی ہے اب وہ سارے راز کھولنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے میں کیا کرتا میں نے تو یہ کیس نہیں کیے نہ میں نے کیس بنائے نہ میں نے ان کو معاف کیا آپ یاد کیجئے جب ٹرم سے ملاقات کے لیے عمران خان گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر کیا کھڑے ہو کر گا دو نے کہا نواز شریف میں آتا ہوں اور آگر تمہارا ایسی اترواتا ہوں اور اس کے بعد کیا ہوا نواز شریف ملک سے چلے گئے اب وہ سب کو بتا رہے ہیں کہ میں وزیراعظم تو تھا اختیارہ تو کسی اور کے پاس سے میں تو صرف وہ والا وزیراعظم تھا کہ میں کچھ کہتا تھا ہو کچھ اور جاتا تھا اسی لئے اب عمران خان نے آہستہ ایسا وہ راز ہوگلنا شروع کیے ہیں کہ آہستہ ایسا انہوں نے پردوں سے پوری طرح عوام کو آشنا کروانا شروع کر دی ہے یعنی رازوں سے پردہ وہ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ دیکھو آپ لوگ مجھے کہتے ہو کہ میں پنجاب پولیس نے ٹھیک کر سکا آپ مجھے کہتے ہو کہ میں فلانا کام نہیں کر سکا فلانا نہیں کر سکا یعنی وہ یہ اوپنلی بات کہہ رہے ہیں کہ جس رات میری حکومت گری نہ تو اس رات شباز شریف کی حکومت تھی نہ کسی اور کی حکومت تھی ایون کے بزدار کی جب معاملات تھے وہ فارغ ہو گئے تھے تو کس نے آرڈر دیا تھا پولیس کو کہ پی ٹی اے کے لوگوں کے گھروں پر جا کر چھاپے مارکن کو گرفتار کرنا ہے کس نے آرڈر دیا تھا کہ ایسی ایل من کے نام ڈالنے ہیں کون ایک کام آج جاری کر رہا تھا کون تھا یہ ساری صورتحال وہ بتا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر آج عمران ریاض کی جو رہائی ہوئی اس کے بعد عمران خان نے یہ پہلی بڑی تقریر کی ہے اور اس میں آ کر انہوں نے اپنلی بتایا ہے کہ اصل میں عاصف زرداری کو میں سزا دینا چاہتا تھا یہ جو کراچی والو تین کروڑ سے زائد لوگ یہاں پر اس وقت فیز کرے ہیں یہ اصل میں میری ذمہ داری نہیں میں تو چاہ رہا تھا کہ کراچی کے اندر آ کر ان کو سزا ملتی ان کو لوٹ مار کی لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کوئی ایسی طاقت تھی جو ان کو سزا نہیں دینا چاہتی تھی جن کے ساتھ ان کے معاملات تیہ ہوئے اب عمران خان کی ان باتوں کے بعد آپ تو پاکستان کی قوم سوچ رہی ہے کہ واقعی اگر ایسی صورتحال ہے عمران خان تو کہتے تھے میں نے سزا دینی ہے تو وہ کیوں نہیں دے پائے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو صورتحال ہے بابر گوری کو لائے گیا ہے الطاب حسین سے معاملات تیہ ہوئے ہیں مصطفیٰ کمال کو لائے گیا اور ایمکیم پاکستان کو اور فاروق ستار کو ان سب کی لڑائیاں ختم کروا کر ایک ایمکیم پاکستان کے پلات فرم پر سب کو جمع کیا جا رہا ہے اور پلان یہ ہے کہ عمران خان کا ووڈ بینک توڑنا ہے اور کراچی میں عمران خان کو جیت رہے نہیں دینا آپ سب کا سپلٹ ہے ایک جگہ پر آئے اور اس کے بعد آ کر آپ عمران خان کے خلاف جائیں جب سارا دن رات سادشی ذہن ہوگا کہ سادش کرنی ہے فلانے کو ہرانا ہے فلانے کو ادھر اس پارٹی میں بھیجنا ہے آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ پی ٹی ای رہنما اوپن لیے بات کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ایمکیم سے ملے تو انہوں نے کہا آپ ہمیں اوپر سے فون کروا دیں وہ فون کروا دیں جس فون سے ہم آپ کے ساتھ آئے تھے حکومت سے اور اب آپ فون کروا دیں تو ہم آپ کی پارٹی سے نہیں جائیں گے حکومت سے تو ایمکیم کی وجہ سے سورتیادی اب آپ اندازہ کر لیں اوپن لی پی ٹی ای والے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ فون کے اوپر چلتے ہیں ایون کہ فواج حدری نے کہا جس دن ایمکیم اور باپ پارٹی آ کر اپنے فیصلہ خود کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ ادارے اور سارے اپنے آپ کو ایک جگہ پر رکھ لیا یعنی انہوں نے اوپن لی کہا فواج حدری کے الفاظہ کہ نیوٹرل نیوٹرل نہیں تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس دن سمجھے گے جس دن یہ دو پارٹی سے اپنے فیصلہ خود کریں گے تو یہ سورت ہے اب امران خان نے اوپن نہیں کہنا شروع کر دیا کہ میں تو نواز شریف کو سزا دلوانا چاہتا تھا لیکن جن کے پاس طاقت تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کو سزا ملے یا ان کے لیے ان کی کرپشن کوئی معنی نہیں رکھتی تھی اب یہ کہانی اتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے بلکہ امران خان نے بار بار کہا لاہور میں مسٹر ایکس بیٹھا ہوا ہے اس نے الیکشن میں دہنگلی کرنی ہے آپ یہ سوچیں اگر کسی وجہ سے امران خان کو یہ الیکشن ہروایا گیا جس کے چانسی سے امران خان کہے کہ وہ اس وقت سویپ کر دیں گے یعنی بیس میں سے اٹھارہ انیس سیٹس وہ ان کی کنفرم ہے لیکن اگر ایسا ہوا کہ دی دس بارہ تک ان کو دی دی دس سیٹیں ان کو دی 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 دھاندلی آپ سوچیں امران خان تو ابھی نام لے دیں گے پھر تو وہ پیجو نہیں ہٹیں گے وہ بتائیں گے کہ اصل میں منسٹر ایکس کون ہے اور کون یہ دھاندلیاں کروا رہا ہے کس نے آسف زرداری کے کیس آگے نہیں جانے دیئے کون ان کیسوں کو استعمال کر کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کر رہا ہے یہ اصل میں وہ تمام چیزیں ہیں جو امران خان اس وقت بتا رہے ہیں قوم کو گیزر میں کہانی کیا ہے اور کس لیول پر یہ سارا کام ہو رہا ہے وہ غصے میں ہیں امران خان کو یہ بات لگتی ہے کہ میں اگر آسف زرداری کو سزا اور نواز شیف کا نہیں دے سکا تو عوام کے اندر میری مقبولیت کا کیا فائدہ ہے عوام نے مجھے چنا جس چیز کے لیے تھا میں آج ان کو بتاتا ہوں کہ اصل میں میرے اختیارات ہی نہیں تھے یعنی میں چاہتا تھا یہ دیکھئے آہستہ آہستہ امران خان اپنے لہجے کے اندر وہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں غصہ بھی ان کا ہے سا ساتھ معاملات بھی ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری تو نیوٹرل سے کوئی لڑائی نہیں ہے انہوں نے اوپر لکھا یہ فوج میری ہے یہ جوان میرے سارا کچھ ہے لیکن وہ سا ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ جی طاقت میرے پاس نہیں تھی جو طاقتور تھے ان کے نظیر کہ ان کی کرپشن کوئی بری چیز نہیں تھی میں ان کو کہتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے جی وہ اس کی کرپشن اگنور کرتے تھے اور عاصف زرداری کو ایک طاقت نے ان کے کیسز آگل نہیں چلنے دیئے اب نجانے امران خان کس جانب یہ بات کریں اشارہ ان کا کس جانب ہے کن کو مخاطب کرے انہوں نے ابھی تک نام نہیں لیا لیکن وہ اپن لی اب کہنا شروع ہو چکے ہیں یہ اصل میں کہانی کچھ اور تھی اور میرے خلاف یہ سارے کا سارا جو کھیل تھا اصل میں وہ وہی چیز تھی کہ میں چونکہ امران خان جب وہاں پر امریکہ میں تو وہ کہتا تھا میں ان کو این ار او نہیں دھوں گا اصل میں وہ سنا کسی اور کر رہے ہوتے تھے وہ بار بار کہتا تھے میں این ار او نہیں دھوں گا وہ کسی اور کو سنا رہے ہوتے تھے کہ کوئی ان کو این آروں نہ دے دے اور بعد میں دیکھ لیجئے عمران خان کہتے ہیں کہ ان کو این آروں مل گیا یعنی وہ طاقت عمران خان کے پاس نہیں تھی جسے وہ این آروں کو روک سکتے اور اب وہ اپن لی انکشافات کرنا شروع ہو چکے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں